رامان صاحب بہت شکریہ آج آپ نے اپنی مصرفے سے ٹائم نکالا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین بہت بہت شکریہ جی آپ ادرات تشریف لائے اور ہمارے بارے میں جو تاثرات تھے یہ بڑے انتہا پسند ہیں میڈیا والوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے آپ نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے رامان صاحب ایک بڑا اہم اعتراض آپ کی جماعت کے اوپر بھی اٹھتا ہے ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے والے سے کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست میں لائے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں آپ کو بھی کسی نے کہا کہ آپ اپلیکشن کی مجال نہیں کسی نے بھی نہیں کہا اور انشاءاللہ اندر بھی ایسے نہیں ہوگا ہم تو ایک ہی بات لے کر چلیں کہ اسلام تین صدیوں ہو گئی مادرت خانہ لہجے میں لوگ بیان کرتے ہیں اور یورپ کے اندر ایک بندہ بھی نقصان ہو جائے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اور لاکھوں مسلمان افغانستان میں عراق میں اور شام کے اندر زبا ہو جائیں برما میں تو اس کو عدل کا نام دیا جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا عدل اور انصاف جائے اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو سمجھے لیکن علامہ صاحب پوری آپ کی الیکشن کمپین اگر ہم دیکھیں ٹارگٹ آپ کا میاں نواز شیف نظر آئے حکومت نظر آئی پیپرز پارٹی بھی میدان میں تھی جماعت سلامی بھی تھی میلی مسلم لیگ بھی تھی لیکن آپ نے ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کیا اس سے بھی بعض لوگ یہ ہے کہتے ہیں کہ شاید آپ کا ایجنڈہ صرف نواز شیف کی پارٹی کو ہرانا تھا جی اس لیے بھی یہ ٹارگٹ تھا کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے یہ ذمہ دار تھے انہوں نے جان بوجھ کر ناموس رسالت کے مسئلے میں مدانت کی اور مسلم لیگ کے جو بانی ہے اور بانی پاکستان ہے مصور پاکستان ہے وہ علم الدین کے ساتھ کھڑے رہے اور جو ان کے آگے وارث بنے انہوں نے جان بوجھ کر ممتاز قادری کے مسئلے میں مدانت کی اور ججوں نے حضور کے یارم فیصلے نہیں مانے تو ہمارا میدان میں آنا یہ فطرتی عمل لیکن فیصلہ کیا عدالت نہیں عدالت کے فیصلے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا عدالت کے فیصلے کو آپ ایک سیاسی فیصلہ کیسے کلا دے ساتے ہیں نہیں ہم نے سیاسی اس کو کبھی بھی نہیں کہا لیکن آپ یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار اپیلیں پہلے پڑی تھی صدر صاحب کے پاس تو ان کو پسے پش ڈال کر ممتاز کی اپیل کو مسترد کرنے کا مانا کیا بنتا تھا ٹھیکر معاملہ تو عدالتی تھا اگر عدالت حکم دے دے تو کیا ریاست کا کام نہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنا نہیں عدالت حکم دے دے تو ریاست کا کام بالکل ہے اس پر عمل درامت کرنا لیکن وہ ریاست جو رسول اللہ کے نام پر بنی اسلام کے نام پر بنی اتنا تو ان کو حق پہنچتا تھا کہ جب یارم فیصل حضور کے سامنے آئے تھے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کم از کم ان فیصلوں کو کھول کر پڑ تو لیتے لیکن علامہ صاحب کیا ایک خاص ایشو کی اوپر پاکستان جن حالات سے دو چار ہے اس میں سیاست ہو سکتی ہے پاکستان جن حالات سے دو چار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان سے رو گردانی کی گئی ٹھیک ہے جب وہ مقاصد کی طرف واپس آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک ایک ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں بڑے بڑے علماء دین ماضی میں ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں آپ نے شروع بھی بھی کہا کہ علماء کے بارے میں ایک تاثر ہے ٹی وی پہ نہیں آتے مال میں بڑی بڑی تحریریں لکھی جمہوریت کے خلاف فتوے دیئے جمہوریت کو کفر کرا دیا گیا لیکن آج کیا وجہ ہے آپ ہو ملی مسلم لیگ ہو آج جمہوریت کے نقش قدم پر چلنے ہم نقش قدم پر نہیں چلے ہم انشاءاللہ جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے علماء صاحب اگر کھل کے میں سوال کروں دو جماعتیں اس سلیکشن کے اندر تھی ایک ملی مسلم لیگ اس پر بھی سوال اٹھا حافظ ہی سب کی جماعت ایک آپ کی جماعت تحریف اللہ بھائی پاکستان دونوں کو کہا گیا کہ ان کو پنڈی والوں کی شیر آباد حاصل ہے کسی کی بھی ہمیں شیر آباد حاصل نہیں ہے قرآن و حدیث پڑھا ہے میں تو ویسے بھی ایسی بات نہیں کرتا اگر ہوتی تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا مومن وہ ہے جو اصد کو ینجی والکذب و یحلک میرے حقہ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا سجائی انسان کو نجات دیتی ہے جوٹ برباد کر دیتا ہے کسی لی کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کہ ایک ایسا میدان سجا ہے جہاں حصوت حکومت مشکل میں ہے چلے آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نہیں ان کو پتا ہے میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لوگ ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات میں بک سکتا ہے وہ حضور کی ذات ہے بس اس کے علاوہ دنیا میں اور مجھے کوئی نہیں نہ کوئی بات کرتا ہے آپ کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں وہ نامو سے رسالت پر ہیں اور اس میں الحمدل سے لے کر ونناس تک قرآن جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو رب نے حرامی کہا ہے وہ صرف ولید بن مغیرہ ہے اور وہ بھی قرآن میں فرمایا ہے تو اللہ نے اس کے نو عیب بیان کرنے کے بعد فرماوت اللہ مباد ازالک الزنیم اس مسئلے میں آپ کیا آپ کہیں گے رب کے بارے میں کوئی سوال ہو سکتا ہے پھر لیکن کیا سیاسی میدان میں اترتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سیاسی میدان میں آپ اترے ہیں لوگوں سے لوگوں کو پکارتے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی ہونے چاہئے ایسے انفاظ نہیں آنے چاہئے عام آدمی جس کو سن کے تھوڑا سا اتراز کرتا ہے اس کے لئے پر تو بتائیں وہ عمران کو انہوں نے شیطان کہا ہے میں نے شیطان ان کو کہا ہے عمران کوئے تو یہ شیطان کہتے ہیں اور عمران کی ناموس کو اچھالنے کے لیے انہوں نے کون کون سی باتیں کی ہم نے کبھی ایسے بات کی ہے لیکن آپ نے عمران خان کی بات بھی کی آپ تنہے تنہا بیدان میں آگئے اگر آپ اسی اپنی کوششوں کے لیے آپ تنی قوت کسی ایسے پرڑے میں ڈالتے جو جیت بھی سکتی ہے عمران خان کی اعباد کر رہے ہیں کوئی ایسی بات چیتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کون سیا وہ بلے کھیل کھیل کر وہ ہیرو بنا ہے تو اس نے بھی ممتاز قادری کو قاتل کہا تو عمران خان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے وہ سکھ کی فاتحہ پڑھنے چلا گیا اور اس نے وہ مشال مرا تو کہا کہ ہم جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے یہ تو لفظ یہ جی وہ غریب ہے پھئی جنگل کا یہ قانون تم یہ کوئی طریقے سے بات کرو نا یہ جنگل کا قانون ہے جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ تم مسلمان بچیوں کی افاظت بھی نہیں کر سکے ایک نظام صاحب اگر ہم دیکھیں آپ مشال کی بات آپ نے کی کیا موق اٹھ کی کسی فرق نہیں نہیں یہ بات ویسے میں نے کی ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جب ان کے موں میں جو بات آئے وہ سنجیدہ ہوتی ہے وہ پڑی لکھی ہوتی ہے جو یہ مرضی کہہ دیں عمران کو انہوں نے کیا کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں ان لیگ والوں نے نہیں کہہ میں وہ سارے نوٹ کر رکھے ہو گئے ہیں میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا ذاتیات پر یہ آئے ہیں تو عمران کو شیطان بھی ایک انسان کو شیطان کہنا یہ ٹھیک ہے ہم بانیال پاکستان کی بات کریں قائد عظم محمد علی جناب علامہ اقبال دونوں مذہبی یا مولوی ریڈر نہیں تھے ایک موڈریٹ پاکستان چاہتے تھے میں کلام اقبال کا حافظ ہوں انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخی اس لیے کی تھی کہ جب تک یہ اقبال کو مانیں گے ممتاز قادری کو یہ تختہ دار پر نہیں لٹکا سکتے اس لیے کہ وہ پہلی صحف میں کھڑا ہوا اقبال اس کے جنازے میں اور علم الدین ڈیفینس کومیٹی اقبال نے بنائی چودہ جولائی انیس سو انتی کو اقبال نے ممبئی سے قائد عظم محمد علی جناب کو بلایا آج بھی وہ فلیٹی ہوتل میں کمرہ محفوظ ہے جس میں قائد عظم آ کر ٹھہرے صبح آئی کورٹ میں پیش ہوئے اور علامہ اقبال شخصی زمانت پر علم الدین کا جنازہ اللہ اور لے کر آئے گورنر کو شخصی زمانت دی کہا کہ یہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا اقبال نے کہا فساد ہو گیا اس کے بدلے میں مجھے جو کرنا ہے کر لے نا آج کے رسول کا جنازہ اللہ اور میں آنے دو یہ مارڈریٹ تو نہیں ہے نا یہ تو مولوی بھی کوئی نہیں کھڑا ہو ساگا جو اقبال نے شخصی زمانت دی لیکن قائد عظم کے بارے میں تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں شاید کوئی مذہبی ڈامینیشن نہ ہو جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں کون کاٹنا چاہتے ہیں مجھے ایک بتائیں کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا میں تو یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگ ہماری سنتی نہیں نا بات من قتل معاہدن من غیر کنہتن حرم اللہ علیہ الجنہ اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں یہ سیاستہ کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں مادے کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کہ اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا اللہ ایسے بندے پر جنت رہم کر دے گا ایک بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ خادم مسلم رضی صاحب سربراہ تحریک لبائک پاکستان ان سے بات کریں گے ون ٹو زیرو کی بات بھی ہوگی ملکی سیاست کی بات بھی ہوگی اور مذہبی جماعتوں کی بات بھی کریں آفٹر شاٹ پر پرام ایک بار پھر خوش آمدید آج بات ہو رہی ہے علامہ خادم مسلم رضی صاحب سے خادم مسلم رضی صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب ایک ہے اللہ ایک رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مذہبی جماعتیں اتنی ڈوین میں ہر جماعت اپنا ایجنڈہ لے کے آتی ہے پھر کیا ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر بلکل ایک ہونی چاہیے لیکن نظریات میں اختلاف ہو جانا تو کوئی بیسی بات نہیں یا پاکستان کا عین اتنا سارا ہے تو وکیل وہاں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مشرق میں چلا جاتا ہے دوسرا مغرب میں چلا جاتا ہے اس میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ دوسرے کے مخالف ہیں تشریحات میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن نامستہ جس ملک کے اندر علامہ شاہ عامل دولانی صاحب جیسا شخص کامیاب شہصدان نہ بن سکا جہاں ڈاکٹر تحل قادری جیسا مبلغ مقرر کامیاب شہصدان نہ بن سکا وہاں علامہ خادم حسین رزوی کامیاب شہصدان کیسے نہیں کامیاب سکا ہم نے کب کہا کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ حضور کی امت کا شعور جو ہے وہ دین کی طرف آئے اور وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرالزم کی طرف جا رہا ہے ہم اس کو روکا آمنے کے نہیں روکا لیکن یہ کیسے ممکن ہے علامہ صاحب کے آپ بھی جس مسئلہ کی جس نظریہ کی بات کر رہے ہیں اسی مسئلہ کو نظریہ کی بات کرنے والے بہت سے اور لوگ بھی موجود ہیں ڈاٹسہ بھی وہی بات کرتے ہیں طیال قادری صاحب بھی وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا جی ایو پی بھی یہ بات کرتی ہے پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ نے ایک نئی جماعت تحریک لبائک یا رسول اللہ بنا دی طیال قادری صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے منتاز قادری کو قاتل کہا انہوں نے وہی بولی بولی جو امران نے بولی ٹھیک ہے لیکن حیرانگی ان لوگوں پر ہے کہ جو جنازے میں سٹیج پر کھڑے تھے منتاز قادری کے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ان کے ساتھ جہاں کھڑے ہوئے جنہوں نے منتاز کو پھٹے لگایا یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے پھر آپ کون سے اسلام چاہتے وہ جنازے والا یا جنہوں نے پھٹے لگایا ان والا یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے ہم جس نظریہ پر پہلے دن سے کھڑے ہیں آج بھی الحمدللہ اسی نظریہ پر کھڑے ہیں لیکن علامہ صاحب کیا صرف میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا صرف منتاز قادری ایشو ہی ایک مذہبی جماعت کے لیے سیاست کا موضوع ہونا چاہیے یا جیسے کہ آپ ایک براؤڈ بات کر رہے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف جانے چاہیے انتاز قادری ایشو جو ہے نا وہ روح اسلام ہے اسی پر اقبال نے آ کر ختم کر دی تھی بات کہ با مصطفیٰ بی رسان خیش راہ کے دی ہما اس گربون رسیدی تمام بولابیست اس نے کہا کہ سارا دین حضور کی ذات ہے اگر کوئی مسلمان وہاں تک پہنچا تو ٹھیک ورنہ بولاب اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو حضور کی ذات ہی تو جدر سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا آگے حضور ہی کھڑے ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا ایک اسلامی معاشرت قیم کرنا جہاں انسانوں کے حقوق ہوں گے جہاں لوگوں کو روزگار ہوگا فرمایا کہ میں سراکہ کو کہا میں تیرے آتوں میں قصہ کے کنگان دیکھ رہا ہوں ریاست اسلامی ریاست اسلامی معاشرہ اس کی تشکیل میں مذہبی جماعتوں کا کردار کہہ رہا ہے اس میں یہی رہا کہ جب بھی الیکشن کی باری آئی تو کہا کہ دو برائیاں ہیں ایک چھوٹی برائی ہے ایک بڑی برائی ہے تو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کے ساتھ لگ گئے پھر جب وہ بڑی بنی تو پھر کہا نہیں اب یہ بڑی بن گئی ایسی ہوتا رہا ان کو چاہیے تھا کہ آپ نہ طریقہ کاروزہ کرتے اور لوگوں کے سامنے اسلامی نظریہ پیش کرتے اور خود اس پر چلتے آپ سمجھتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں غلطیں پکستان ہیں میں نے کب کہا یہ غلط ہے میں نے کہا یہ نظریہ پاکستان سے ہٹ گئی ہیں غلطیں کتا ہی ہو سکتی ہیں نہیں غلطیں آ جائیں نا واپس ہم نے کب کہا آ جائیں واپس سارے اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی یہ حدیث پڑھتے رہیں کہ وہ قوم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگی بخاری شریف کی حدیث پڑھیں کہ جو عورت کو اپنا سربراہ بنا لے اور دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ اموروکم الانسائکم کہ جب معاملات میری امت عورتوں کے سپرد کر دے تو فبطن الارد خیر اللہ کو منزاریا اس وقت میری امت مر جائے اس سے بہتر ہے یہ سارے معاملات ہونے کے بعد وہ حدیثیں عمران خان کی امیدوار میں نظر نہ ہیں اور بے نظیر کے خلاف سارے اٹھ کر فتوے دے دیں کہ یہ حدیث ہے اس کو سربراہ تو مجھے بھی تو یہ بتائیں نہیں ان کے اپنے دورے میں یار نے ان کو اس مقام پر پہنچایا آپ سمجھیں کسی عورت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے چاہیے میں نے یہ نہیں سمجھا یہ نہیں میں نے کہا بات لینے کہا کہ یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سے میرا یہ سوال ہے لیکن نامر صاحب جو اس وقت پکچر ہے خاص طور پر مذہبی لوگوں کے حوالے سے ایک پکچر یہ ہے کہ جیسے کہ دشتر گردی ہے اس کے پیچھے جہاں کی دھماکہ ہوتا ہے مسلمان ممالک کا نام آ جاتا ہے پاکستان کے اوپر الزام ہے مدارس میں لوگ ایسے پروان چڑھتے ہیں جو گردنے کاٹتے ہیں بم دھماکے کرتے ہیں خود کچھ بمبار بھی اسی خطے سے جنم لیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کیوں مسلمان اتنی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے کون انہیں لے گیا یہ کون لے گیا انہیں روس کے مسئلہ میں کس نے مجاہدین بنائے اور کس نے ان کو پناہے دیں کس نے ان کو تربیتیں دیں ہم نے دیں یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے مدارس سے بندے نکال کر ان کو کہا کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے اور ان کو مالی سپورٹ بھی کی اور ان کو بڑے بڑے گاڑیاں معیہ کی ان کو بڑے بڑے محلات ان کے بنائے جب ان کا کام نکل گیا تو کہا کہ یہ دہشتگرد ہے یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ جنہوں نے پہلے جہاد تھا فساد کنوں نے منائے ہم نے منائے لیکن تو وہ ملٹری اسٹیبیشمنٹ زیالہ کے زمانے کی جنہوں نے جہاد کو سپورٹ کیا پھر وہی ملٹری اسٹیبیشمنٹ مشرف صاحب کی جس نے جہاد کی مخالفت کی فرق کیا دیکھتا ہے اور دنیا میں جہاد مقدس ایک فریضہ تھا جس کے بارے میں میرے آکر مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا کسی عادل قادل اور کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکے اس کو دنیا میں بدنام کس نے کرایا یہ تو ان لوگوں سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے کیا مشرف کا اقدام درست تھا کہ جو لوگ پاکستان میں موجود تھے ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے پر نہیں مشرف کا اقدام کیسے درست تھا یہ مشرف کا یار ہے جنرل شاہد عزیز اس نے سارا کجیس میں لکھا ہے اب میں اگر وہ پڑ کے سنا ہوں گا تو آپ بھی نہیں سن سکیں گے یہ اس نے خود اس نے لکھا ہے یہ اس کا بہت بڑا یار ہے اور چھے قسم کے ڈانس اس نے بش کو دکھائے مارچ دوہزار سات میں ایک اور بریک لے رہیں علامہ السلام صاحب موجود ہیں تو بات کریں گے اب اس میں بھی بات ہوگی کہ کیا مستقبل کیا پاکستان کے اندر حالات کس طرح بڑھتے دکھائی دیتے ہیں اور کیا مذہبی جماعتیں کبھی جیتنی کی طرف بھی بڑھ پائیں گی اس پر بات کرتے ہیں پورا میں ایک بار پھر خوش آمدے مارچ صاحب موجود ہے علامہ خادم حسان رضی خادم حسان رضی صاحب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اتنی ٹکڑوں میں تقسیم مذہبی قوت کیسے جیتے گی ہر آدمی اپنی ہاتھ کے اندر رہ کر کام کرے تو نہ لڑائی ہوگی نہ جگڑا ہوگا اور انگزے والمگیر کے دور میں بھی تو تھے نا لیکن آپ نے کتنا لیکن کیا ایسی نفرتیں تھیں جو مدارس میں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کافر کرا دینا ایک دوسرے کے خلاف انتعاب سندی کے فترے دینا کون سے انتعاب آپ مجھے بتائیں جو بندہ کافر ہے اس کو تو کافر کہا جائے گا جو آدمی فاسق ہے اس کو فاسق تو کہا جائے گا یہ قانون تو نہیں رہے بدلا جا سکتا ایک بندہ چور ہے آپ اس کو چور نہیں کہیں گے ایک بندہ اشارہ توڑ کر جا رہا ہے تو آپ اس کو وارڈن کو کہیں گے کہ آپ اس کو نہ یہ نہیں کہنا بھئی اشارہ اس نے توڑا ہے لیکن مذہبی اختلافات فقی اختلافات کی بنا پر کافر قرار دینا فقی اختلافات کی بنا پر کیسے کسی نے کسی نے بھی کسی کافر قرار نہیں دیا اب کافر وہی قرار پائے گا جو کافر والی کہے گا وہ تو ہم نے تھوڑی باتیں کی ہیں یہ تو حضور نے بھی باتیں ایک بات آپ مانیں گے کہ دینی مدارس کے اندر مختلف جو مسالہ کے مدارس ہیں ایک مسلک دوسرے مسلک کے بارے میں بڑے انتہا پسندانہ رویہ رکھتا ہے میں خود بڑھاتا رہا ہوں میں نے کتاب میں نے عربی گرامر پر تعلیلات پر وہ کتاب لکھی ہے جو چودہ سو سال کسی نے بھی نہیں لکھی سارے اس بات کو مانتے ہیں تو میں نے تو ایسی نظریہ کبھی بھی نہیں دیکھا جس طرح یہاں دوسرے محکموں میں جانے کے لیے کورس ہوتے ہیں امتحانات ہوتے ہیں وہاں ان کو انٹرویو دینا پڑتا ہے میں خود یہ چاہتا ہوں کہ مفتیوں کے لیے قاضیوں کے لیے اور علماء کے لیے خطیب کے لیے مقرر کے لیے وائز کے لیے مسلح کے لیے کچھ کورس ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ پہلی کلاس سے اٹھ کر وہ خطیب پاکستان بن جائے آپ کی رائے کیا ہے دیگر مسالہ کے حوالے سے دیوبندی ایک مسلح ہے اہل ادیس ایک مسلح ہے اہل تشیع ایک مسلح ہے ان کے حوالے سے آپ کی رائے آپ سخت گیر ہیں یا آپ سمجھتے ہیں سب کے ساتھ مل کے چلا جا سکتے ہیں نہیں سب کے ساتھ وہ اپنا چل رہے ہیں ہم اپنا چل رہے ہیں کیسے چلا جا سکتا ہے وہ اپنے سارے معاملات درست کریں سارے ہم بھی ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں کہیں جی آپ کے اندر یہ کمی ہے اور ان کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ان کے بڑے بڑے علماء اور ہم بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں یہ دنیا میں جو مسلمان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ دہشتگردی مسلمان کر رہے ہیں اور مسلمان واقعات کے اندر ملوث بھی پائے جاتے ہیں نہیں کیسے ملوث پائے جاتے ہیں دیکھیں بعض ایسے ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے جن کے لنکس نکل آتے ہیں بعض ایسے لوگوں سے اس کے پیچھے کس کس کا آت رکھتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ میں کچھ واقعات ہوئے کچھ برطانیوں میں واقعات ہوئے کچھ انتہاب پسندی کی طرف لوگ تو جا رہے ہیں ابھی کراچی میں بڑے پڑے لکھے لوگ پکڑے گئے انسال شریعہ آپ نے دیکھا انتہاب پسندی کی بھی تو کوئی تعریف ہونی چاہیے نا دہشتگردی کی بھی تعریف ہونی چاہیے دس لاکھ عراقیوں کو مار دینا یہ انتہاب پسندی نہیں ہے یہ دہشتگردی نہیں ہے بچوں کو بھی ساتھ مار دینا اسپطالوں پر عملے کر دینا مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پینا اور بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کرنا یہ انتہاب پسندی نہیں ہے انتہاب پسندی یہ ہے کہ مولک خادم جو ہے وہ اس نے داڑی کیوں رکھی اور پگڑی کیوں باندھ لیا اور یہ الیکشن کے اندر کیوں آیا پوری دنیا میں یہ سوال اٹھکڑا ہوا یہ مولوی کیوں آیا اب یہ کیا بات ہوئی بھئی ایسے دوسرے آگئے ہم بھی آگئے ہم بھی اس پاکستان کے رہنے والے ہیں لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ الیکشن کے لیے بڑی گاڑی چاہیے الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ لامہ خادم انسان رزوی صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آگیا نہیں آیا کہاں سے آیا جب وہ تو ہمارے پاس سارا حساب ہے کبھی انہوں نے دس ہزار دے دیئے کبھی اس نے سوز روپے دے دیا وہ اپنی گاڑی لے آیا کہہ لگا دو دن کے لیے میری گاڑی استعمال کر رہے ہیں خاص کو تو انہوں نے نہیں کہا پیسے لے لیں نہیں جی ان کو پتا ہے یہ میرے سامنے آنے سے یہ بات کوئی کر رہے ہیں تو پہلے ہزار بار سوچتا ہوگا کہ مجھے کچھ بات کوئی نہیں کر سکتا آپ کے وسائل کی ہیں آپ گاڑی کونسی استعمال کرتی ہیں کیسے رہتی ہیں گاڑی جو ہے وہ میرے پاس کرولہ ہے تو رہتا میں اسی طرح کے کمرے میں رہتا ہوں یہ میری چار پائی ہے ساتھ اس کے کتابیں ہیں ان حالات میں آپ بڑی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے بڑا تو رب ہے نا اور وہ ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں جس پاور سے صحابہ بے سرو سمانی کے عالم میں بدر میں گئے تھے ہم اسی پاور کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اندر جنگ جرموک میں چھتیس آزار نے ساڑھے تین لاکھ کا مقابلہ کیا ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں کہ ایک تیباند بادے ہوئے حضرت مصب بن عمیر میدان عود میں گئے کفن بھی نصیب نہ ہوا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے اور اس نے ہمیں ایک سو بیس علکے میں دکھا دیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود بڑی بڑی دنیا احران ہو گئی یہ فیسہ کہاں سے آیا کہیں سے بھی نہیں آیا کہاں سے کون دیتا ہے کون دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نظر لوگ تو اس لیے بھی ڈر رہے تھے نا کہ شاید آپ پنڈی سے شیرباد دے کے آیا ہیں اس لیے آپ کی طرف کونسی ہے پنڈی مجھے تو آپ کا یہ استلاح بھی نہیں سمجھا رہی پنڈی کونسی ہوتی ہے اور شیرباد بھی کونسی کہیں بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان طبقہ سارا ہمارے ساتھ کھڑا ہے لیکن علامہ صاحب ایک ہم جب سوسائٹی کو دیکھتے ہیں لگتا ہے یہ کہ نوجوان طبقہ نئی نسل اسلام کے اتنا قریب نہیں آرہی اتنا آنا شایئے تھا بہت زیادہ آگئی ایسے ایسے بچے مجھے ملے انہوں نے کہا کہ ہم نے تین سال سے غیر مارم عورتوں کو نہیں دیکھا اور سوتھ افریقہ اور یورپ کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں کہا کہ جب سے آپ کی تقریب سنی روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں ماں باپ کے گستاغ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ کام برائیاں تھی وہ ساری ختم ہو گئی یہ ایک دو بندے نہیں ہیں یہ لاکھوں ایسے بندے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل ہے ایسا مذہبی جماعتوں کا مذہبی جماعتوں کا نہیں مستقبل اسلام کا ہے اس میں آپ کھڑے ہو جائیں گے ہم آپ کے پیچھے ٹھیک ہے جی یہ ظاہرانے حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا آپ امریکہ جانے کے حامی ہیں امریکہ جانے چاہیے جانا تو پوری دنیا میں چاہیے اور وہاں ائرپورٹ پر آپ اتریں تو لوگ وہ بریلر چوچے آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھیں محمد اربی کا غلام آ رہا ہے امریکہ جا سکتے آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں بیاں نواز شیف سے زرداری سے زرداری سے نواز شیف سے بلاوت سے نہیں مل سکتا میں نہیں جاتا ہمارے بچے جائیں نوجوان جائیں میں تو آج عمرے کرنے کے لیے نہیں جاتا فیلال کہ میں کس مو سے حضور کے سامنے جاؤں خاکے بنے ہم مدانت کی حضور کے گھر کی فلمیں بنیں ہم نے کیا کیا لیکن آپ میاں نواز شیف آصف علی زرداری بلاوت بھٹو ان سے ملنے کے پیانے ہیں ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ ان کو میں کان پکڑا کے ان کو پہلے اسلام سمجھاؤں گا کہ بھئی آپ پورا کلمہ سنائیں دعا کنود سنائیں کم از کم یہ تو بتائیں اسلام کے اندر نماز کے اندر کتنے فرض ہیں بار کتنے فرض ہیں اور نماز جنازہ کم از کم جو بنیادی باتیں وہ تو مجھے بتائیں نہ کیا اس بنا پر کسی فرض کو پرکھا جائے گا کہ اس کو اگر سورتیں زیادہ آتی ہیں میدان عود میں جب شہداء کی تدفین کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمای یوں مخزن للقرآن کہ ان میں سے قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے تو فیضہ و شیرہ لو جب بتایا جاتا ہے یہ ہے تو لو حیدہ علیہ حضور سب سے پہلے اسے اٹھا کر رہے تھے حضرت عمر نے بھی یہی میار رکھا لیکن اس کے ساتھ باقی معاملات اس کے ہوں گے نا جی جوان بھی جانتا ہو حدیث بھی جانتا ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو اچھا انسان تو پہلی بات ہے نا حضرت عمر نے جب گورنر مانگا تھا تو انہوں نے کہا اس کو بنا دیں تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ ملیندین کیا کہا نہیں فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا کہا نہیں فرمایا اس کی ہمسائیگی میں رہے ہو کہا نہیں تو فرمایا صرف تم نے اس کو کمر دورے کرتے ہوئے دیکھا ہے اسلام تو پہلے یہ دیکھتا ہے نا یہ نہیں میں بات کر رہا ہے کہ وہ بددیانت ہو وہ سود خور ہو لوگوں کی امانتے رگڑ جاتا ہو اور لبادہ اسلام کو نا 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 ساتھ مصنع علیہ السلام موجود تھے آج کا پرام تھا جس میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تیاری کے لبائی پاکستان کے والے سے بھی وان ٹو زیرو کے والے سے بھی اور ملکی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے بسلام ملک جار دیجئے اللہ حافظ